نمسکار میں ہوں فیض علم فیضی اور نیوز لائن میں آپ کا سواگتہ ہے ہم آج پھر بات کریں گے نیوز لائن میں اگستہ ویسٹ لینڈ گھوٹالہ معاملے کو لے کر کے اٹلی کی کوٹ نے جیسے ہی فیصلہ سنایا اس کے بعد ہنگامہ شروع ہو گیا اس میں کئی نام ایسے آئے جس کو لے کر کے یہاں کی سیاست یعنی ہندوستان کی سیاست گرماتی دکھائی دے رہی ہے اتنی زیادہ گرمائی کی راج صبح کی کارواہی کو استغیت کرنا پڑا سزن میں لگاتار ہنگامہ جاری ہے بی جے پی کانگریس پر الزام لگا رہی ہے کانگریس بی جے پی پر الزام لگا رہی ہے دونوں طرف سے الزام تراشی خوب ہو رہی ہے دراصل اگستہ ویسٹ لینڈ کی ڈیلنگ دوہزار دس میں جب یو پی اے ٹو کی سرکار ہوا کرتی تھی تب ہوئی تھی بارہ ہیلیکاپٹرز خریدے جانے تھے اٹلی سے جو چھتیس کروڑ کا سودہ ہوا تھا لیکن جب تک تین ہیلیکاپٹر خریدے گئے تھے اس کے بعد یہ خلاصہ ہوا کہ اس میں رشوت خوری ہوئی ہے اس کے بعد یو پی اے ٹو کی سرکار نے اس سودے کو رد کر دیا تھا اس کے بعد سی بی آئی انکوائری پوٹ اپ کی گئی تھی جو جانچ چل رہی ہے لیکن اس بیچ میں اٹلی کی عدالت نے فیصلہ سنایا اور رشوت دینے والوں کو سزا دی تو دوسری طرف بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے وہاں رشوت دینے والا تو سزا پا رہا ہے لیکن یہاں رشوت جس نے لی ہے اسے سزا نہیں مل رہی ہے تو دوسری طرف کانگریس کا کہنا ہے کہ دو سال تقریباً ہو گئے آپ کی سرکار کو آئے ہوئے یعنی انڈیا کی سرکار کو آئے ہوئے ان دو سالوں میں آپ نے کیا کیا ہے یہ سوال کانگریس کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے کانگریس نے یہ بھی اٹھایا ہے کہ جس کمپنی کو بلیک لسٹٹ کر دیا گیا تھا اس کمپنی کو میکن انڈیا میں شامل کرنے کے لیے کیوں عام منتری تک کیا جا رہا ہے یہ کانگریس نے سوال اٹھایا لیکن بی جے پی یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ جن ناموں کا اس میں ذکر ہوا ہے چاہے وہ گاندھی پر سونیا گاندھی کا ہو احمد پٹیل کو اے پی کے طور پر ذکر کیا گیا ہے اور آسکار فرنانیز وغیر جس کا بھی نام ہو وہ سب کانگریس کے نیتا ہیں تو کانگریس اس سے کیسے بچ سکتی ہے اور جو رشوت دی گئی ہے وہ آخر کس کے پاس گئی اسی پہ ہم ایک بار پھر چرچہ کریں گے نیوز لائن میں تو اگستہ پہ سنگرام جاری ہے سدن میں ہنگامہ ہو رہا ہے ستہ پکچ اور ویپکچ آمنے سامنے ہیں کہ ایسے جوالنت مدد ہے جس سے بچ نکلنے کے راستے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے بشیسگ ایسے مان رہے ہیں لیکن فیلحال دونوں طرف سے ایک دوسرے پر خوب الزام تراشی ہو رہی ہے کانگریس بی جے پی پہ الزام لگا رہی ہے بی جے پی کانگریس پہ الزام لگا رہی ہے سبرمن نیم سوامی جو نئے نئے راج سبا سانسد بنے ہیں بی جے پی کی طرف سے منولت کیا گیا انہوں نے سیدھے سیدھے سونیا گاندی کا نام لیا اور کہا کہ رشوت میں سونیا گاندی شامل ہیں جس کے بعد کانگریس کے صدس ہنگامہ کرتے رہے اور یہ ہنگامہ لگاتار جاری ہے اس طرف صدن کی کارواہی بادیت ہو رہی ہے پچھلے سطروں کی طرح ہی اور دوسری طرف اگستہ ویسٹ لینڈ گھوٹالا معاملے میں جو نام آئے ہیں کیا واقعی وہ دوشی ہیں یا صرف آروپ ہے ان پہ اس کی جانچ ہونی چاہیے یہ تمام مددیں ہیں جس پہ ہم چرچہ کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ اور جاننے کی کوشش کریں گے اس کی سچائی کو اور پرکھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے مہمانوں سے سوال بھی کریں گے جو بی جے پی اور کانگریس کے مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی ریپورٹ اگستہ ویسٹ لینڈ ہیلیکوپٹر ڈیل کا معاملہ اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے اگستہ ماملے میں شامل ہونے کے آروپ میں گھرے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ کو لے کر ارضی دائر کی گئی ہے تو وہیں سپریم کورٹ سنوائی کے لیے بھی تیار ہو گیا جس کی سنوائی سپریم کورٹ اگلے ہفتے کر سکتا ہے ادھر اگستہ مددے پھر راجے صبح میں ہنگامہ گروہوار کو بھی ہوا حال ہی میں راجے صبح میں بی جے پی سانسط بنے سبرمنیم سوامی کو جیسے ہی بولنے کے لیے کھڑے ہوئے کہ کانگریس سدستیوں نے ہنگامہ شروع کر دیا اس دوران گلام نبی آزاد نے سبرمنیم سوامی پر تیخہ حملہ بولتے ہوئے کہا کہ سوامی سڑک چھاپ جیسی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں سوامی کو آئے ہوئے ابھی دو دن ہی ہوئے ہیں اور دو بار ان کے سٹیٹمنٹ یا وٹ کو ایکسپنج کرنا پڑا ہے ابھی 365 دن باقی ہیں انہوں نے اپنے بال سفید نہیں ہونے دیئے ٹھیک ویسے ہی وہ نہ تو میچور ہوئے نہ کچھ سیکھا دراصل اگستہ ماملہ سامنے اس لیے آیا کیونکہ اٹلی کی میلان کورٹ آف اپیلز نے دوموار کو دیئے فیصلے میں مانا کہ اس ہیلیکوپٹر ڈیل میں کرپشن ہوا ہے اور تب کانگریس کی سرکار تھی اگستہ ماملے میں تیرہ لوگوں کے نام جڑے ہونے کی بات کہی گئی جس میں انڈین ائر فورس کے پورو چیف ایس پی تیاغی بھی شامل تھے ایسے میں بی جے پی کے لیے کانگریس کو گھیرنے کا اچھا موقع مل گیا اٹلی کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق کوٹ نے اپنے ججمنٹ میں بتایا کہ اگستہ ویس لینڈ نے کیسے کانگریس پریزیڈنٹ سونیا گاندھی اور ان کے قریبی سہیوگیوں جیسے پور پردھان منتری منموہن سنگھ اور تتکالین نیشنل سیکیورٹی ایڈبائزر ایمکے نارائنن کے ساتھ لوبنگ کی اگستہ ویس لینڈ کے بہانے بی جے پی کو ایک ایسا مدہ مل گیا جس کے سہرے وہ کانگریس کے سرکار کے خلاف آکرامک تیور کو کم کرنے کی جگت میں جھٹ گئی ہے کئی ایسے مدے ہیں جس کو کندر میں رکھ کر کانگریس لگاتار کندر سرکار کے خلاف آکرامک تیور اپنا رہی تھی اور اب بی جے پی اگستہ کے سہرے کانگریس کو گھرنے کی کوشش کر رہی ہے ویسے کانگریس بھی پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی ایسے میں اگر یہ کہا جائے راجنیتک دلوں کے ذریعے دیش کے سامنے مو بائے کھڑے جولنط مددوں سے بچ نکلنے کا راستہ تلاشا جا رہا ہے تو گلت نہیں ہوگا چینل ون نیوز کے لیے سیما کشیب کے ساتھ بیورو ریپورٹ ویسٹ لینڈ کی جو ڈیل ہوئی تھی دوہزار دس میں اس کا پٹارہ اب ایک بار پھر سے کھلا ہے دراصل یہ اس لیے ہوا ہے کہ اٹلی کی عدالت نے اس میں فیصلہ سنایا ہے اور کئی لوگوں کو دوشی قرار دیا ہے کئی لوگوں کو سزا بھی سنائی گئی ہے دو سو پچیس پیجز میں یہ فیصلے آئے ہیں جس میں کچھ ایسے نام ہیں کانگریس کے عالی نتاؤں کے جس کو لے کر کے کافی ہنگامہ شروع ہو گیا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ سونیا گاندھی تک کا نام ہے سونیا گاندھی احمد پٹیل آسکر فرنانڈیز ہے ان تمام ناموں کی وجہ سے بی جے پی آکرمک رخ میں نظر آ رہی ہے کانگریس کو گھرنے کی کوشش کر رہی ہے تو کانگریس نے بھی پلٹوار کیا ہے کئی سوالات کیے ہیں بی جے پی سے اور سب سے بڑا سوال یہ کیا ہے کہ دو سال آپ کی سرکار کو ہو گیا تو آپ نے کیا کیا واقعی ایسا کچھ تھا تو دوسری طرف یہ جو بڑے نام آئے ہیں اس کو لے کر کے سپریم کورٹ میں یاچکا دائر کی گئی ہے کہ ان کے خلاف کیس چلانے کی اجازت دی جائے سپریم کورٹ نے اسے ایکسپٹ کر لیا ہے لیکن ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے اس کا وہ یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی کے سنیوجک اور ڈلی کے مقمنتری اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ اگر کے اندر سرکار میں ہمت ہے تو سونیا گاندھی کو ایریسٹ کر کے دکھائی یعنی سونیا گاندھی اگر دوشی ہے تو کیوں نہیں ایریسٹ کے اندر سرکار کرتی ہے اروند کیجریوال نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی میں سانٹھ گاٹ ہے تو کل ملاکر کی یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیاست کافی گرما چکی ہے کئی ایسے مددیں ہیں جو تھنڈے بستے میں ڈال دیئے گئے ہیں چونکہ صدن میں ویسے مددوں پر بھی چرچہ ہونی ضروری تھی جس کی آوشکتہ دیش کی جنتہ کو سب سے زیادہ ہے لیکن فرحال چیزوں پر چرچہ ہو ہی نہیں رہی ہے چرچہ کچھ اور چیزوں پر ہو رہی ہے چلی یہ بھی ضروری ہے اس پر بھی چرچہ ہو لیکن ویسی چیزیں جو سب سے زیادہ ہیں میں سب سے زیادہ ضروری ہیں اس پر شاید چرچہ نہیں ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید ان مددوں سے بچنے کی کوشش بھی کی جا رہی اس بہانے ان تمام مددوں کو ان تمام پہلوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چرچہ کی شروعات کریں گے لیکن چرچہ کی شروعات ہم کریں اس سے پہلے اپنے مہمان کا پریچے کرا دیں اپنے مہمان کا تعرف کرا دیں یعنی انٹروڈکشن کرا دیں ہمارے ساتھ اس وقت جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ ہیں شیلندر جائے سوال جو بی جے پی کے نیتا ہیں شیلندر جائے سوال کا ہم سواگت کرنا چاہیں گے شیلندر جائے سوال آپ کا بہت بہت سواگت ہے کانگریس کے نیتا جیسے ہی جوڑیں گے ہم ان سے بھی سوال کریں گے ان کا بھی سواگت کریں گے لیکن ہم پہلے شیلندر جی سے ہی بات کرتے ہیں شیلندر جی اگستہ ویسٹ لینڈ گھوٹالا معاملے کو لے کر کے جس طرح سے آپ مکھر ہیں یعنی بی جے پی مکھر ہے کانگریس یہ سوال آپ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کی سرکار کے اندر میں دو سال سے رہی تو آخر آپ نے ان دو سالوں میں کیا کیا بھارتی جنتہ پارٹی انڈی ایلائنز کی سرکار گھر دو ورشوں میں جو دیس کے ساتھ پیدن مددوں کے ساتھ سبکہ ساتھ سبکہ ویکاس کا نارہ دیکھے ستہ میں آئی تھی پہلی پرات مکتہ ان سب مددوں کے ساتھ دیس کے پردھان منتری بھند پرکار کے چھو مکھی وکاس کے مددے لے کر کے دیس کے اندر گئے پردھان منتری انجان یوزنہ مدرہ یوزنہ ایسے انیقے پرکار کی سائکڑوں یوزنہ ہیں پردھان منتری نے دیس میں تارم بکی اور جیسا کہ دو ہزار بارہ سے لے کر دو ہزار چوڑہ تک مددے دو ہزار دس کے لے کر کے اٹلی کے عدالت میں جس پرکار سے لمبت تھے جی سی بی آئی اپنا کام کر رہی تھی جی اندر کی سرکار ان جی بلی آپ بلی جی جی بلی جی جس پرکار کا اٹلی کے اٹلی کے لیے اٹلی کے لیے جی جی اندر کی سرکار اس پر اس بدھے پر پرمکتہ کے ساتھ ہمارے جی جنتہ پارکٹی کی نیتا جی اور سی بی آئی اپنی اٹلی کے لیے ادسطح ہے جی میرا ایسا ماننا ہے جی جی بولیے میرا ایسا ماننا ہے جی آپ بولتے رہیں جی بولے پہلی بار جی بدیش میں اس پرکار کی کوئی کاروائی ہوئی ہے جی ظاہر تھی بات ہے بدیش میں اس طرح کی کاروائی ہوئی ہے لیکن بہت سارے سوال ہیں جو بی جی پی کو بھی جواب دینا ہے کانگریس کو بھی جواب دینا ہے اور کانگریس سے بھی ہم سوال کریں گے بی جی پی سے بھی ہمارا سوال ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کئی ایسے مدے بھی ہیں جس پہ چرچہ ہونی چاہیے جس پہ خوب جم کر کے ہنگامہ ہونا چاہیے دیش کی سمسیاؤں کو لے کر کے جنتہ کی سمسیاؤں کو لے کر کے لیکن شاید اسے تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا ہے اور کچھ ایسی باتیں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں جس کا بہت زیادہ عام لوگوں سے خاص کر کے دور دراز کے علاقے میں گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں بہت زیادہ ان سب چیزوں میں انٹریسٹ نہیں ہے حالانکہ یہ بھی اہم مددہ ہے چونکہ اگر بھرشتہ چار ہوتا ہے تو ظاہر بھی بات ہے دیش کی وکاس میں بادہ اتپن ہوتی ہے دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ویسے لوگ جو ٹیکس کے مادہم سے پیسے دیتے ہیں وہ خود کو ٹھگا ہوا محسوس کرتے ہیں یعنی عام جنتہ کی گاڑھی کمائی کا ہی اقصان ہوتا ہے ان تمام چیزوں میں تو اگستہ ویسٹ لینڈ کا معاملہ یہ ہے کہ دو ہزار دس میں ڈیل ہوا تھا یو پی اے کی سرکار جب تھی جب دو ہزار دس میں اس کا ڈیل ہوا تھا یو پی اے کی سرکار تھی اس کے بعد جب اس میں رشوت خوری کا معاملہ سامنے آیا تب جا کر کے اسے رد کر دیا گیا اسے کینسل کر دیا گیا اس کے بعد اس پہ انکوائری پوٹ اپ کی گئی سی بی آئی ان کو آئی ڈی کر رہی ہے آئی ڈی کی طرف سے ان کو آئی ڈی کیا جا رہا ہے تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں پہ جن پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے یا جن کو آروپی بنایا جا رہا ہے کوئی تو ایسا ہے جس نے رشوت لی ہے وہ نکل کر کے سامنے نام کیوں نہیں آ رہا ہے اٹلی کے عدالت نے کچھ نام ضرور پیش کیے ہیں جس کو لے کر کہ ہنگامہ ہو رہا ہے لیکن سوال ابھی بھی برقرار ہے کہ آخری رشوت کے پیسے کہاں گیا بہت ساری چیزیں ہیں اس میں بہت سارے مدہ ہیں ہمیں اسی بات میں جائے سوال صاحب سے بات کر رہے تھے انہی سے ہم ان کا بھیو جاننے کی کوشش کر رہے تھے بات ادھوری رہ گئی ہم چاہیں گے کہ وہ اپنی بات پوری کریں فیض بھائی جس پرکار سے اٹلی کی عدالت نے بچولیے کرشن میلیس کے کتھن کے انسار اس کے کچھ ٹیپ اور اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کچھ دستاویز کے ادھار پر جن لوگوں نے رسوت دی ان کے خلاف آروپ شد ہوئے اور وہ جیل گئے پرنت اس میں جس پرکار سے میلیس کے لکھے گئے دستاویز میں جن تین چار ناموں کی چرچہ ہوئی ہے چھتیس چھتیسو کروڑ کے ماملہ ہے اور اس میں دیل میں تین سو ساٹھ کروڑ روپے کی رسوت بھارت کی تتکالین سرکار میں بیٹھے ہوئے ان کے پرموک اور رچھا منترالے سے لے کر کے نیشنل ایڈوائزر جو رچھا منترالے کے تھے ایسے کئی نام سامنے آئے ہیں جنہوں نے اپنے پد کا دروپیو کرتے ہوئے اس رچھا دیل کو ڈیل کیا اور اس میں تین سو ساٹھ کروڑ کی رسوت لے گئی یہ بات مکھے روپ سے اس میں آئی ہے اور اس نے کس رانیتگیوں کے بھی نام لکھے ہیں اس کے پنوں میں جو بچولیا مِتھلیس ہیں ان کی جو ٹیپ اور ان کے ہاتھ سے لکھے پتر پرابت ہوئے ہیں اس میں آسکر فناڈیس کے نام ہیں اے پی جس سے کہتے ہیں نا جو گھوٹالا ہوا جس میں ایک نام حوالہ کا گھوٹالا تھا اس ٹیم گھوٹالا تھا جس میں حوالہ کے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں اسی پرکار سے اے پی آنی احمد پٹیل جی کا نام ہے اور آپ اسپس روپ سے جانتے ہیں اٹلی کی مول روپ سے رہنے والے اس دیس کی یو پی اے کی چیئر پرشن دیکچس نمتی سونیا گانگی جی ہے لیکن جیسے مشیل کیا بات کر رہے ہیں مشیل کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اندرا سونیا گاندھی سے ملاقات ہی نہیں کی میں گاندھی پریبار کے کسی شخص کو نہیں جانتا ہوں اور یہ غلط ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا یعنی مشیل نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کے پردھان منتری اور اٹلی کے پردھان منتری کے بیچ میں جب یو این کاؤنسل میں یہ لوگ شامل ہونے کے لئے گئے تھے تو ملاقات ہوئی تھی ہے اور وہاں گپت ڈیل ہوئی ہے یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے گر ان کی بات کو اس کی بات کو پکڑتے ہیں تو گپت ڈیل کی بات تو ستمبر میں انہوں نے کہا جبکہ ستمبر میں وہاں پر اٹلی کے پردھان منتری اور بھارت کے پردھان منتری کیسے کوئی بھیٹ نہیں ہوئی تھی جس کا کھنڈن لوگ سبحہ میں اس سمیہ کے تاتکانید اچھا منتری اور ان جیٹلی جی نے اپنے بھکتب میں کہا ہے اس پرکار کہ کوئی پردھان منتری کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی ہے دیش کے میں مانتا ہوں کہ میرے ایسے دیش کے گورو سالی پردھان منتری دیش کی اسمیتہ اور بھسٹاچار میں کسی پرکارن میں اس دیش کی پردھان منتری سے کوئی ڈیل نہیں کریں گے نہیں کسی سبحاؤں میں ہے پرنتو یہ سچ ہے کہ دیش کی مول بھاونا کے ساتھ دیش کے بشتواز کے ساتھ یہ جس پرکار کا انہچار کیا ہے کانگریس کی تتکالی اس سرکار نے لیشتیت روپ سے یہ تین سو ساٹھ کروڑ کا ہی نہیں دیش کے رچھا سوڑیوں کے ساتھ کھلوار کرنا دیش کے سامرے جس پرکار بفرس بفرس کا گھوٹالہ ہوا یہ کہیں نہ کہیں ایک پرکار سیر اچھا سوڑیوں کے ساتھ کھلوار کرنا یہ کانگریس کی اس سارے پر یہ سنبھو ہو سکتا ہے کسی دیش کے انہیں نیتا کہ اتنی حیثیت نہیں جو بینا کسی اپنے آقا کے اور اپنے اس سمیے کے چیئر پرسن چنیا گاندی جی کے بینا اس سارے پر جو آپ نے مدہ اٹھایا ہے جو سوال اٹھایا ہے اسی کا جواب ہم انو جاترے سے لیتے ہیں اور اپنے درشکوں کو بتاتے چلے کہ انو جاترے جو کانگریس کے نیتا ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو انو جاترے جو سوال شیلندر جی سوال نے اٹھایا ہے اسی سوال کو اگر آگے بڑھا دیا جائے تو آپ تھوڑا سا اس میں میں اضافہ کرتا چلتا ہوں سوال میں پھر آپ سے جواب لے لوں گا یہ جو نام ہیں اس میں جیسے اے پی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے احمد پٹیل آسکار فرنانڈ نیز یا گاندھی یعنی سونیا گاندھی یہ سب جو نام اس میں آیا ہے اٹلی کی عدالت میں جو فیصلہ سنایا ہے یعنی کہ دو سو پچیس پیجز کے یہ فیصلے ہیں اس میں یہ سب نام آیا ہے کیوں آیا یہ نام کس لیے آیا یہ نام دیکھیں وہاں کیا نام آیا کیا نہیں آیا یہ سب بات کے بشے ہیں ابھی اس سمیں دیش کی جنتہ کو جاننے کا سب سے بڑا وشہ یہ ہے کہ یہ کیوں چرچہ ہوئی اور اس بات کا یہ مددہ کیوں بنایا گیا دو چھبنیز مہی دو ہیار چودہ سے جب سے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی انڈی اے نیت سرکار کے اندر میں آئی ہے اور دو سال ہونے جا رہے ہیں ان کو پورے دو سال میں ایک بہت بڑا انترال اس سرکار کا ہو چکا ہے شاسن کرتے ہوئے اور یہ ہر مددے پر جو یہ بڑے بڑے دعوے اور واحدے کر کے چناؤ میں لوگوں کا ایک وشوات جیت کر کے انہوں نے پرچند بہومت حاصل کیا تھا اب اس پر پورتہ یہ وفل ہوتے جا رہے ہیں ابھی حال ہی میں سب لوگ دیش کی جنتہ نے دیکھا ایک کس پرکار سے انہوں نے ایک چنی ہوئی سرکار کو ایک اپنا جو ہے وکاس کے پت پر چلتی ہوئی سرکار کو انہوں نے جو ہے ستہ سے بے دخل کر کے اور کس پرکار سے انہوں نے برستہ چار کے مادیوں سے اور ودایاخوہ کا خرید فروغ کر کے بڑے اترہ کھنٹ میں کیا کیا ہے انہوں نے دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے آج ان کا ان کو اس کا ان کو سنسن میں جواب دینا ہے میں بتا رہا ہوں میں آپ کے وشے پر آ رہا ہوں جی بالکل یہ یہ سب اس لئے اب یہ آیا ہیں اکدما سے اچانک لے کر کے آیا ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ابھی کہیں وشو پر ان کو سنسن میں گھیرا جائے گا ان کو جواب دیا جائے گا تو دیش کی جنتہ کا سنسد کا اور دیشتی میڈیا کا اتنی کی عدالت نے فیصلہ دیا ہے اتنی کی عدالت کے فیصلے کے بعد دینام آیا ہے اتنی کی عدالت کا فیصلہ کس پرکار سے کیسی یہ گپٹ ڈیل ہوئی ہے بھی آپ ہی اپنے پرکار اکنم میں بتا رہے دے کہ وہاں سے کس پرکار سے نکل کے آئی کہ پردان منطری موڈی جی کے اور وہاں کے پردان منطری کے بیچ میں ایک سیکرٹ ڈیل ہوئی ہے بچولیہ کا دعویہ ہے یہ ثابت نہیں ہے یہ بچولیہ کا دعویہ ہے جسے سزا کا مستحق بنایا گیا ہے جسے سزا دی گئی ہے جی اسی ڈیل میں جو بچولیہ ہے یہ کوئی کسی ملجم کا دعویہ نہیں ہے یہ وشوہ ستروں کا دعویہ ہے یہ وہاں کے لوگوں کا بھی دعویہ ہے اور یہ اس کا نتیجہ دکھ رہا ہے آپ یہ دیکھئے دو سال سے یہ سرکار ستہ میں بیٹھی ہے اگر کوئی اس پرکار کا بسٹا چار کا ان کو کچھ دکھ رہا تھا تو یہ سرکار سو رہی تھی کیا کیا ابھی یہ بتائیے پرچند محمد سے ہیں ڈیفینس منسٹر ان کے ہیں پردان منتری ان کے ہیں سارا منترالے ان کے عدین ہیں سارے عدیکاری ان کے عدین ہیں کیوں نہیں انہوں نے ابھی تک جانچ کروالی کیوں نہیں یہ معاملہ کھل کر کیا اگر اتنی بڑا جانچ کھلی رہی ہے سنگھائی اپنا کام کر رہی ہے جانچ تو ہو رہی ہے اتنا بڑا گھوٹالہ تھا تو یہ ابھی تک کیوں نہیں اس کے مقام پر کے لے کر کیا ہے یہ بتائیے دو سال لگ جاتے ہیں اتنے بڑے گھوٹالے کو جانچ کھلی آنے کے لئے مجھے انہوں جاترے کیا مانتے آپ یہ گھوٹالہ اس میں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ کچھ نہیں ہوا ہے یہ راجنیٹری سے پریریت معاملہ ہے یہ ہمارے کانگریس کے نتاؤں یہ کانگریس کو اور کانگریس کے نتاؤں کو بگام کرنے کے لئے سوچی سمجھ ساجی شاہن کی انہوں جاترے یہ جو ڈیل ہوا تھا ہیلیکاپٹر کا اس میں رشوت کا کوئی معاملہ نہیں ہے دیکھئے اگر رشوت کا معاملہ ہوتا سرکار ابھی تک کیوں نہیں سامنے لے کر کیا ہے کوئی رشوت نہیں سمجھائیے کوئی رشوت کا لیندے نہیں ہوا یہ سب چھوٹے آرہوپ ہیں بدنام کرنے کی ساجی سے کانگریس کے نتاؤں کو یہ انرگل آرہوپ لگائے جانے ہیں چلی ٹھیک ہے تو ذرا یہ بتائیے کہ آخر یہ ڈیل کینسل کیوں کی اگر رشوت کا معاملہ نہیں ہے تو کئی کارانہ ہوتے ہیں یہ تھوڑے دیں کوئی ایک ڈیل کینسل کتنی ڈیلز ہوتی ہیں نہیں میں اس ڈیل کی بات کرنا ہوں اگستہ ہیلیکاپٹر کی بات کرنا ہوں نہیں کتنی ڈیلز ایسی ہوتی ہیں کئی بھی باغوں میں ایسی ڈیلز ہوتی ہیں چلتی ہیں یہ ڈیفنس کا بھی نہیں معاملہ ہے نیگا سیشن ہوتی ہیں اگر وہ نہیں چلت چرپا دی یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی سے بھی کمپنی سے نہیں تو آخر کیوں ڈیل کینسل یہ بتائیں ہر ڈیل ہر ڈیل دو ہزار دس میں چھتیس سو کروڑ کی ڈیلنگ ہوتی ہے اس کے بعد تین ہیلیکاپٹر خرید لیے جاتے ہیں بعد میں پھر رد کیا جاتا ہے کیوں یہ تو سرکار بتائے گی سرکار کے پاس سارا آپ کی سرکار تھی دو اجار بارہ میں کانگریس کی سرکار تھی اس سمیں ہماری سرکار تھی اس سمیں این ڈی اے کی سرکار ہے ساری فائلیں ان کے پاس ہیں سارے دستاوی جن کے پاس ہیں سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں اگر تین ہیلیکاپٹر آئے تو اس کے بعد کی ڈیل کیوں ہوئی تو اسی لئے سرکار کو اگر کسی کو آ رہا ہوتا تو ڈیل کیوں کینسل کرتے یہ بتائیے اگر کسی کو پیسے ملے ہوتے لیکن یہ تو اہم سوال ہے نو جہاترے کہ آخر آپ چھتی سو کروڑ کی ڈیلنگ کرتے ہیں دو سرکاروں کے بیچ بات ہوتی ہے وہ پیپر سائن ہوتا ہے اس کے بعد اسے رد کرتے ہیں تو وجہ تو ہونی چاہیے نا رد کرنے کی کس وجہ سے اسے رد کر دیا گیا کینسل کر دیا گیا آپ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ بلیک لسٹٹ کر دیا گیا اس سمپنی کو کیوں کیا گیا بلیک لسٹٹ یہ بتائیں یہ سب سرکار کے جو ہے خاص طور سے ویشیش کر یہ دیفنس کے معاملے ہوتے ہیں یہ ایک سب سیکرٹ وہ ہوتے ہیں سرکار کو معلوم ہوگا سرکار بتا سکتی ہے ابھی جو ابھی جو ایمیجیٹ سرکار ہیں ان کے پر ساری فائلیں وہ چیک کریں کیوں ڈیل ہوئی ابھی کی سرکار فائل کو جانچ کریں فائل کو دیکھیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے آپ نے خود ڈیل کی آپ نے خود ڈیل کینسل کی آپ نے خود ڈیل کی آپ نے خود بلیک لسٹٹ کی اور آپ کہتے ہیں کہ سوال جی آپ کے پاس آئیں گے ابھی تو ڈیل کا معاملہ چلی رہا ہے پتہ نہیں ڈیل کینسل ہوئی کیسے ہوئی کیا ہوئی نہیں ہوئی اب فیصلہ بھی آگیا ہے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے فیصلہ آگیا باوجود اس کے کچھ نہ کچھ اس میں باقی ہے سیاست میں سب کچھ جائز ہوتا ہے ہم بریک کے لیے جا رہے ہیں بریک کے بعد جب آئیں گے تو اس چرچہ کو آگے برائیں گے موسیقی 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 بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگتہ ہے اگستہ پہ سنگرام ظاہر سی بات ہے اگستہ ویسٹ لینڈ ڈیل معاملے کو لے کر کے سنگرام ہوتا دکھائی دے رہا ہے ستہ پکش اور وی پکش میں خاص کر کے اگر یہ کہا جائے کہ بی جے پی ورسس کانگریس تو غلط نہیں ہوگا چونکہ بی جے پی نے زوردار حملہ کیا ہے کانگریس پر خاص کر کے اگستہ ویسٹ لینڈ ڈیل معاملے میں ہوئے گھٹالے کو لے کر چونکہ اتنی کے عدالت میں جو فیصلہ سنائے آئے ہیں اور جو ججمنٹ لکھا گیا ہے تقریباً دو سو پچیس پیجز ہیں اس میں کئی جگہ چار جگہ سونیا گاندھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا نام لکھا گیا ہے حالانکہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ان پہ کوئی آروپ صد ہوتا ہے اس کے علاوہ کانگریس کے اور دوسرے نتاؤں کا بھی ذکر ہے اس کو لے کر کے بی جے پی کافی مکھر نظر آ رہی ہے لیکن کانگریس نے بھی پلٹوار کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جنتہ مستی ہے چونکہ کئی ایسے مددیں ہیں جس پہ بحث ہونی چاہیے چرچہ ہونی چاہیے جو سب سے زیادہ آوشک ہے اس پہ آگے بڑھنا چاہیے لیکن ان سب باتوں کو پراتمکتہ دی جارہی ہے ضروری ہے ان سب باتوں پہ بھی چرچہ ہو لیکن ان سب باتوں کو پراتمکتہ دی جارہی ہے جو شاید جنتہ کو بھا نہیں رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس پہ چرچہ بھی ہو رہی ہے سنسط کی کارواہی رک رہی ہے بادیت ہو رہی ہے راجصبہ کی کارواہی روکنی بھی پڑی ہے کئی بار اسی پہ چرچہ کر رہے ہیں ہم رخ کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں انوجہ آترے جو کانگریس کے نیتا ہیں اور جائے سوال جی ہیں شیلندر جائے سوال جو بی جے پی کے نیتا ہیں دونوں سے ہم باری باری سے سوال کر رہے ہیں شیلندر جائے سوال سے ہم سوال کرنا چاہیں گے شیلندر جی کانگریس کی طرف سے جو ہم نے پہلے بھی سوال کیا کہ بار بار یہی سوال کیا جاتا ہے کہ دو سال میں آپ نے کیا 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 آپ انتظار کر رہے تھے کہ 36 گڑھ سرکار نے اگستہ 109 ہیلکاپٹر ڈیل کی تھی جس میں بھرشت اچار ہوا ہے اور اس کو لے کر کے کانگریس کافی مخر 36 گڑھ کی کانگریس کیا کہیں گے آپ 36 گڑھ کی سرکار پر جس پر کار کا روپ کانگریس نے لگایا ہے میں پہلے ایک کانگریس کے کچھ گھوٹالوں کے ایک لسٹ آپ کے سامنے پرسط کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس کا جواب میں دوں گا ایک ایک کر کے یہ وہ لوگ آروپ لگا رہے ہیں جنہوں نے اپنے کارکار کے اندر 1987 میں بہت ایک 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 میرے سوال کا جواب دے دیں پھر اپنی بات بھی آپ رکھیں ساتھ میں کون کون گھوٹال ہے ضرور ہم سنیں گے لیکن میرا جو سوال ہے کیونکہ کانگریس نے ہی سوال اٹھایا ہے کہ بھرستہ چار ہوا ہے وہاں اور جو بھگیل ہے وہاں پر دیشت دیکھت انہوں نے کہا ہے میں نشط روپ سے اس ڈیل کی بھی جانچ ہونی چاہیے اگر ایسا کچھ معاملہ آتا ہے تو وہاں کی سرکار سمیدنسیل ہے اس پر جانچ کرے گی اور کچھ ملتا ہے تو نشط روپ سے پکارے لیکن آج جو اگستہ ہیلکاپٹر کی ڈیل کی بات ہوئی ہے جس میں تین سو ساٹھ کروڑ کے آپ نے بات کی تین سو ساٹھ کروڑ کی دلالی کی یا بھرستہ چار کی اور کانگریس کے کچھ اس میں نیتہ جو سنلپت ہیں جن کے نام آئے ہیں چھے چھے بار سنیاں گاندی کا اس جکر ہوا اس ججمنٹ کے اندر آسکر فنڈاڈیس کا نام اس میں آیا محمد پٹیل جی کا نام آیا ایچھے تتکالین اس سمیے کے رکشہ منتری کا اس میں نام ہے اس سنکیت ہے اس سمیے کے رکشہ سودوں کے جو سلاکار ہیں ان کا اس میں نام ہے ایون سی بی آئی نے جن لوگوں سے پوشت آج کیا ہے اس میں جو ایئر چیف مارسل تیاگی ہیں ان سے بھی اس میں پوشت آج چل رہی تھی یعنی سی بی آئی اپنی کاروائی کر رہی ہے نشت روپ سے دو سال میں سی بی آئی اپنے کام کو انجام دے رہی ہے لیکن یہ ایک نیا جو فیکٹس آ گیا اٹلی کی عدالت کا یہ اتیش سمویدن سیل ماملہ ہے اور اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی کانگریس کے لیڈر ہیں ان کا چہرہ پور وجہ سے ہی گھوٹالوں کی جو سرکار رہی ہے وہ فورس گھوٹالا چینی گھوٹالا کسٹم گھوٹالا چارہ گھوٹالا یوریا گھوٹالا سکرام تیلکام گھوٹالا سٹیم گھوٹالا پندک بھی گھوٹالا اور آج دیش کے سودوں سے جڑے ہوئے انیکوں پرکار سے چوجی بھی کیا کامن ویلس بھی کیا اور دو ازار دس میں میں کہتا ہوں دیش کا رکشہ منتری ایک انٹونی صاحب کس پرکار سے صدن کو گمراہ کر کس پرکار سے جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں کہ دو ازار بارہ میں انہوں نے اس کی ڈیل رد کر دی تھی میں یہ ابھی اکبار کے پیج سے بھی اور آپ کے چینل پر بھی تھا کہ دو ازار بارہ میں دو ازار دس میں جب ہری جنڈی دی کانگریس نے کسی بھی پرکار کے اس پر اور اس کمپنی کو وین کرنے کی کاروائی نہیں کی یہ جو وین کرنے کی کاروائی ہوئی یہ جو گھوٹالے دی آپ جن کا جکر کر رہے ہیں یہ سب آپ کے کانگریس کے ساسنکال میں ہوئے ہیں یہ سارے کانگریس کے ساسنکال کے گھوٹالے ہیں وہ جواب بھی میں سنوں گا لیکن میں آج جواب آپ سے ماننا چاہتا ہوں یہ بتائیے اگر ہوئے تو ہمارے یہ کانگریس کے ہی پردان منطری کی ہمت تھی کہ جو اپنے منطری کو جنہوں نے جس کے خلاف مقدمہ درس کر آیا اس کو جیل بھیجا اگر ٹو جی تری جی مقدمہ ہوا یہ کانگریس کی سرکار تھی لیکن بڑے 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 لوگ جو پردان منطری ہیں جو پردان منطری ہیں جو سر منموہنسی کا بھی نام آ رہا ہے کوئلا گھوٹالے میں سیدھے ان کے پاس وہ محکومت تھا اگر اگر کسی نے کیا اور آپ کے ایک بات کیا نہ چاہتا ہوں ایسے ایسے لوگوں کے دو ازار چھے میں دو ازار چھے میں دو ازار چھے میں جب سرکار آئی کتنا بڑا بیاپم گھوٹالہ ہوا کتنا بڑا بیاپم گھوٹالہ ہوا کتنے لوگ نردوش لوگ کی حتیہ کر کے ان کو فاسی پر چڑھا دیا گیا میرے پاس اس طرح سے گنانے کے لئے ڈیر سو گھوٹالہ ہیں ڈیر سو گھوٹالہ ہیں جو کانگریز کے کھال میں ہوئے ان کو یوریا گھوٹالہ آپ یہ بتائیے چیز بھی ہمارے پاس اور دونوں نیتاؤں سے میں سوال کروں گا اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس ڈیل کو میں بیریفائی کرنا چاہ رہا تھا جلدی سے کرنے میں سوال کروں گا جلدی سے کرنے جو فیلم ایکس نکا کمپنی ہے تین سو ساٹھ کروڑ کے گھوز دینے کی بات جب کیے ہو تو منموہن کی سرکار کی بھی بات کی اس میں چرچہ کی ہے سرکار کی اور اس ڈیل کی بات انیس سوانٹھانوے دوہزار چار میں جب ہماری باچوئی جی کی سرکار تھی تو ساید اس کے آسکتہ کے انسار وہاں سے سپرالن ہوا تھا لیکن دوہزار چھے میں جب یو پی کے سرکار آئی تو انہوں نے کیا کیا یعنی انہوں نے اس کمپنی کے سرطوں کے انسار ایسی ایک بیوستہ کی کس کے سارے پر بیوستہ ہوئی کس کے سارے پر دوہزار چھے سے لے کے دوہزار دس تک ان کے مابدندوں کے انسار کمپنی کا مابدند اور اگستہ ویسلین ہیلیکاپٹر کی ڈیل میں جو ایک پرکار کی سمجھوتا ہوا جو ڈیل ہوا جا کر کے دوہزار چھے سے انتیم دوہزار آٹھ میں چور ہو جاتا ہے دوہزار دس میں تین ہیلیکاپٹر آ جاتے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں میرا یہ ماننا ہے کہ سرکار نے پریسر میں آ کر کے موبائل آف کر دیں تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہو اپنی بات رکھیں پوری سرکار کی دباؤں میں آ کر کے ایٹلی کے بچولیوں کے ساتھ مل کر کے اس پرکار کا ایک پرستاؤں رکھا گیا جس سے تین سو ساٹھ کروڑ کا ہم کو لیکن چلیے اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہم آپ سے کرتے ہیں بڑا دنچسپ پہلو ہے یہ اروند کے اجریوال جو ڈلی کے مقمتری ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کیا کیا ہے وہ پڑھ کے میں سوناتا ہوں پھر آپ دونوں سے جواب لینا چاہوں گا وہ اروند کے اجریوال ٹویٹ کر کے کہتے ہیں میں بی جے پی کو چنوٹی دیتا ہوں دم ہے تو سونیا جی کو ایرسٹ کریں ان کانگریس نیتاؤں سے پوچھتاج کریں جن کا نام اٹلی کی کوٹ کے آرڈر میں آیا ہے یہ اروند کے اجریوال کہتے ہیں بی جے پی ایسا کبھی نہیں کرے گی بی جے پی کی نیت خراب ہے دیکھنا پانچ سال بھاجپا کے والے بیانبازی کرے گی کانگریس بی جے پی میں بہت گہرا رشتہ ہے یہ اروند کے اجریوال کا کہنا ہے جی کیا جواب دیں گے شلندر جائے سوال کانگریس اور بھاجپا میں گہرا رشتہ ہوتا تو یہ ساید دلی میں شریمان گیجریوال جی ستہ پہ نہیں ہوتے گیجریوال جی الگا وادی رازنیت چھوڑیے یہ جو نوٹنگ کی کی رازنیت ہے انہوں نے یہ بھی پکا ہے انہوں نے کو ایرسٹ کر کے دکھائیں ایرسٹ تو سنیا گاندھی کیا دیش کا کوئی بھی ایسا بیکتی جس نے دیش کے ساتھ کسی بھی پکار کی بھرستہ چار میں دیش کے ساتھ کسی بھی پکار کے گھوٹالوں میں سن لپتا ہے وہ گرفتار ہوگا لیکن جانچ ہو جانے دیجئے کل آپ بھی یہ کہیں گے کتنی جلدی واجی میں سرکار تھی سدن کے سامنے تکھ آ جانے دیجئے دو سال بزر گیا تین سال آئیں گے پان سال میں نہیں آپ انتجار کے جئے آدھرین نریندر مدی جی کی سرکار اس پر کچھ نہ کچھ تتکال ایسے نیس سی بی آئی اس پر کچھ کرنے جا رہی ہے جبکہ آپ کو پتا ہے کچھ نہ کچھ فائنڈنگ سی بی آئی نے دیئے ہیں اور اس سی بی آئی کی فائنڈنگ آل لیڈی پہلے سے چل رہی ہے گدو ورسن سی بی آئی نے جو کام کیا ہے تیرہ ارپیوں کے خلاف اس میں ڈیل میں کرپسن گل کر معاملہ بھی درست کیا ہے لیکن انوج آترے کئی سارے الزامات ہیں ان میں سے ایک الزام آپ پہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کی سرکار تھی تو یہ بارہ جو وی وی آئی پی ہیلیکاکٹر کی ڈیلنگ ہوئی تھی اس کی جو ہائٹ تھی وہ چھ ہزار میٹر کی اونچائی پر تھی لیکن چونکہ یہ ڈیل نہیں ہو پا رہی تھی اور جو کمپنی تھی اسے دقیقت ہو رہی تھی اٹالین کمپنی تو اسے گھٹا کر کے پہتالیس سو یعنی ساڑھے چار ہزار میٹر کی ہائٹ کر دی گئی تاکہ یہ ڈیل ہوئی کیا کہیں گے آپ یہاں تک سودے بازی ہوئی ہے کہ اس ڈیل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہائٹ ہے ہائٹ کم کر دی گئی پاندرہ سو میٹر کم کر دیا گیا اگستہ ویسلینڈ ہیلیکاپٹر کی بات کر رہا ہوں ہے دیکھیں یہ تو ایک بے تکی باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں نہیں بہت تکی بات ہیں اندھر ایکارڈ آب دی دیفنس ڈیل اندھر ایک باتیں دیکھیں اس پرتیش پردھا سے اٹلی اور روس جیسے اٹلی اور روس جیسے دیسوں کو باہر کیا گیا آپ کو جواب سننے کا اپنے ہمت نہیں ہے بولیے 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 کوئی بھی ڈیل ہوتی ہے آپ تو ایک ورش پترکار ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ سرکار کے کئی ویباغوں سے ڈیل بھی کرتے رہے ہیں اور آپ کو کافی جانکاری بھی ہونی چاہیے کوئی بھی ڈیل ہوتی ہے سمیں سمیں پر اس میں جو ہے کشنا کچھ امنمنٹس اور چینجز کرنے پڑتے ہیں آپ سرکار اگر کوئی چیز کسی چیز کی ریکوائرمنٹ لے کر کے آتی ہے اگر وہ کوئی بھی کمپنی اس کو فلویل نہیں کر پا رہی ہے اور کہیں سے بھی اس کے پوٹیشن نہیں آ پا رہے ہیں یہ جو ڈیڑھ ہزار میٹر کم کیا گیا اس لئے کیا گیا کیونکہ اس کنڈیشن کو فلویل کرنے کے لئے کوئی بھی کمپنی سامنے نہیں آ رہی تھی اور چونکہ اس سمیں ہیلیکاپٹرز کی آواز شکتہ تھی تو ٹھیک ہے اگر چیز آپ نہیں ہوئے اور ایک کمپنی آ رہی ہو پینتالیس سو کی فیٹ کے حساب سے نہیں اسی کمپنی کی بات کرنا ہوں کوئی کمپنی نہیں اسی کمپنی کی بات ہو رہی ہے آپ اٹھا کے دیکھئے اس سمیں کے آپ ریکارڈز اٹھا کے دیکھئے آپ اس سمیں کے ریکارڈز اٹھا کے دیکھئے اس سمیں کے ریکارڈز اٹھا کے دیکھئے اور خالی ایک کمپنی کے حساب سے کوئی ٹینڈر نہیں کبھی بھی فریم ہوتا ہے میں اس کمپنی کی بات کر رہا ہوں کوئی بھی کمپنی کو دھیان میں رکھ کے نہیں کیا جاتا پر وہ نکالا جاتا ہے اگر اس کو کوئی کمپنی سامنے نہیں آ پا رہی ہے سارے اس کے پیرامیٹرز نہیں پورے ہو پا رہے ہیں تو اس کو کہیں نہ کہیں گھٹتی بڑھتی کرنا پڑتا ہے آگے دوبارہ اس کو ریٹنڈرین کرنا پڑتا ہے نہیں پروسس کرنا پڑتا ہے سی بی آئی نے سی بی آئی کا آروپ ہے الزام ہے سی بی آئی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے سی بی آئی کا الزام ہے کی ہائٹ کم کرنے کی وجہ سے آگستہ ویسٹ لینڈ ہیلکاپٹر کی ڈیل ہوئی دیکھیں جب سے یہ 26 مہی 2014 سے سرکار منی ہیں سی بی آئی باعث دھو گئی ہے سی بی آئی سرکار کے اشارے پر ناشی رہی ہے جیسا سرکار چاہ رہی ہے سی بی آئی ویسا کر رہی ہے سی بی آئی نشپکش ہو کے کبھی بھی جاچ نہیں کر رہی ہے ان دو سالوں میں دیش کی جندہ دیکھ رہی ہے سپریس پورٹ نے کہا تھا توتہ ہے سی بی آئی توتہ ہے سی بی آئی اور بلکل انہوں نے توتے کو پنجرے میں گیج کر کے رکھ دیا یہ انڈی اے کی سرکار نے ابھی دیکھ لیں اب تو اور زیادہ کھل کر کے انہوں نے اس کو کر دیا ہے اور زیادہ ملہ پہلے تھا اس پر زیادہ ہو گیا پہلے تھا اب زیادہ ہو گیا یہ بڑی عجی بات ہے اس پر میں کوئی سنگیان لانا چاہتا ہوں انو جاتر آپ کے بات ہوگا یہ کمپلیٹ دو ہزار چھے میں یو پی اے کی سرکار تھی دیش کے رکشہ منتری ایک اینٹونی صاحب تھے اور اس سمیں کے ائر چیف مارسل مسٹر تیاغی جی تھے ایس پی تیاغی جی میرا کہنا ہے کہ اگر اوپن ٹینڈر کی بات تھی تو ایسے کیا مجبوری تھی کہ فنلیند میکس نکس کمپنی دوارہ اتپادیت ویس لینڈ ہیلکاپٹروں میں جو ان کی صوبیدہ سے تھا وہ کوٹیشن میں ڈیل کیا گیا یعنی پندرہ سو میٹر کی اونچائی کو گھٹانا اور جو ان کے ماپ دند تھے اس ماپ دند پر کوٹیشن کو لانا اور ائر چیف مارسل دوارہ ان سب کی منجوری دینا یہ کس کے سارے پر ہوا یا اس دیش کے رکشہ منتری اگر اچھا منتری سنلپتہ نہیں ہے اگر اچھا منتری سنلپتہ ہیں تو اس ایٹلی کی مول روح سے کیا سنیا گاندی کھنی اس میں سنلپتہ ہے اس کا مطلب آپ ٹھہرا رہے ہیں دوشیو نے آپ ثبوت پیش کرنا ہوگا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جانچ ہو رہی ہے سب کچھ نکل کر کے سامنے آ جائے گا اور پھر آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ انوالب ہیں میرا میں کہہ رہا ہوں کہ آخر وہ جو فائل پر جن کے جن کے سیگنیچر ہیں یا جن لوگوں نے سعودے کی ڈیل کو فائنل کیا اس ڈیل کا پیڑام یہ ہوا کہ اس سے اچھ تکنکی رکھنے والے امیرکہ اور روس اس سے بہار ہو گئے اور اٹلی کے کمپنی کو ایک بسیس پرکار کا نہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ امریکی راشت پتی نے تتکالین امریکی راشت پتی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے سامنے میں یہ پرپوزل آئے تھا انہیں بھی ضرورت تھی اگستہ ویس لینڈ کی تو وہ نہ کر دیا تھا کافی مہنگا ہے تو امریکہ کا راشت پتی منہ کرتا ہے پھر اپنے ہی اس کو ڈیولپ کیا انہوں نے اور وہاں اپنا وہ مینفیکچر کیا اور منہ کر دیا لیکن بھارت نے ڈیل کری ڈیل اس لئے کہ تین سو ساٹھ کروڑ کا اس میں گھوٹالہ کرنا تھا ڈیل اس لئے کیا کہ برستہ چارلیفٹ یو پی اے کی سرکار تھی ڈیل اس لئے کیا کہ انہیں کے کارکار میں کوئلہ گھوٹالہ ہوا ٹو جی گھوٹالہ اسپیکٹرم گھوٹالہ ہوا کامن ویلز گھوٹالہ ہوا اور وہ گھوٹالوں کی سرکار تھی اس لئے یہ ہے وی بی آئی پی ہلیکاپٹر کے اندر بھی ڈیل کر کے اٹلی کے سو کارڈ ہماری سریمتی سونیا گاندی جی جو مول روپ سے وہاں گرنی والی ہیں اور کرسچن جس کی بات ہو رہی ہے ملیس کی بات ہو رہی ہے ان سے ان کے سمند اگر نہیں تھے ہو سکتا نہیں ہو لیکن ہو سکتا سمند نہیں ہو لیکن کسی بھی پرکار کی ڈیل میں ان کا ہاتھ کا ہونا پایا جانا یہ بھی آج کے دور میں اور ابھی تک اس ججمنٹ کے چھے بار نام آنا سنکیت کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرا اس سے سنلپتہ تھا اور کانگریس سرکارے سے اس سمیے کی بچ نہیں سکتی اور وہ جن کے دورہ ہیلیٹ تھا تو پھر کاروائی کیوں نہیں کرتے کاروائی ہوگی انتجار کیجئے کاروائی ہوگی کب تک دو سال تو گزر گئے اب اور دو چار مہینے گزردانے دی کاروائی ہوگی ابھی تو حلہ کر رہے ہیں ابھی تو کاروائی کرنے کی بات آنے پر ہی حلہ ہو رہا ہے صدن نہیں چلنے دے رہے ہیں آخر صدن کی گریمہ کو کس پرکار سے آپ بادت کرنے کوشش کر رہے ہیں بحث نہیں چاہتے آپ بحث کیوں دوران لیکن بحث پر کس پرکار سے نام آتے ہی صدن کو کس پرکار سے صدن کو پنگو کر دیا راج صدن میں ڈاکٹر سوامی کو بولنے نہیں دے رہے ہیں بات تو سن لی دیا ہے ڈاکٹر سوامی جب یہ کہتے ہیں کہ سونیا گاندھی اس میں سنلپت ہے اس کا مطلب ہے کہ کوٹ کا معاملہ انویسٹیجیشن کا معاملہ درکینار اور سوامی جو کہہ لیں وہ سہی ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ آروپ لگا سکتے ہیں دوشی کیسے تھا رہا سکتے ہیں دوشی تو ابھی کوئی نہیں آروپ آروپ ہی لگایا ہے کیونکہ آٹلی کی کمپنی اٹلی کی کمپنی اٹلی کا بچولیا اٹلی کا کورٹ اور میڈام سونیا گاندھی بھی بھول روپ سے اٹلی کی ہے سونیا گاندھی نے رشو اٹلی ہے یہ کہا ہے انہوں نے کہاں سے ثابت ہو گیا سنلپت تھا اور لی ہے تو آپ کو ابھی تو آروپ شدھ کرنے کے لئے وقت لگے آپ کو مل رہا ہے نا آپ تل ملا کے ہو رہے ہیں یعنی کس پرکار سے کسیانی بلے کھمہ نوچے یعنی آپ پر ابھی صدن میں بات رکھنے کے لئے دورانی آپ کھڑے ہو جا رہے ہیں یعنی آپ کو کوئی کٹ گھری میں کھڑا نہ کرے یہ بھی آپ کو منجور نہیں کوئی آپ پہ آروپ لگائے بھی نہیں جو بچولیا کرسچین میشیل نے جو کہا ہے کہ دونوں پردھان منتریوں کے بیچ میں یعنی کہ بھارت کے پردھان منتری نارندر مودی اور اٹلی کے پردھان منتری کے بیچ میں جو گپت میٹنگ ہوئی اس میں یہ تائے ہوا تھا کہ اگر آپ گاندھی پریوار کے بارے میں کوئی جانکاری دیتے ہیں تو آپ کے جو دو ناوک ہیں جن پر حتیہ کا مقدمہ چل رہا ہے بھارت میں اسے چھوڑ دیا جگہ حالانکہ یہ تھوڑا سا حصیات پر لگتا ہے چونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو کہ ایسے سرکار چاہے تو چھوڑ دے لیکن جو میشیل نے آروپ لگایا ہے اس آروپ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میشیل نے اس پرکار کا کوئی آن ریکارڈ کوئی کہیں بھی انٹرویو میں ایک انگریزی ہے سماچار پتر میں چھپا ہے میشیل کا انٹرویو اور اسپست روپ سے صدن میں اس دیش کے سرسستر کینڈری منتری سے یعنور جٹلی جی نے کہا ہے کہ جس مہینے کی بات ہو رہی ہے جس سن کی بات ہو رہی ہے ستمبر دوزار چودہ میں دیش کے پردھان منتری نے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے نشتر روپ سے یہ بات تتہاتمک روپ سے غلط ہے نہ کوئی پردھان منتری کے ساتھ نہ اسے دیش کے پردھان منتری کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے اور ہمارے دیش کے پردھان منتری جو نشتر روپ سے بھستہ چار کے خلاب کٹ پتتا کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اس پرکار کے کسی بھی ڈیل میں بشواث نہیں کرتے اور اگر آو سکتا پڑی تو اس کی جانچ سی بی آئی کے مادہم سے اور سپریم کورٹ میں جو آج معاملہ آیا ہے سپریم کورٹ کی مانیٹرنگ کمیٹی کے دورہ بھی اس جانچ کو آگے تک لے جائیں گے اور دودھ کا دودھ جو لوگ اس میں سنلپت ہیں جو اس میں آج نام آ رہے ہیں پانچ جگہ سریمتی سنیا گاندی جی کا نام ہے چار جگہ چار جگہ احمد پٹیل جی کا نام ہے آسکر فنلاڈیت کا نام ہے تدکانلک اس سمیں کے ائر چیف مارسل اور وائی سینا کے پرمکت کا جن کے اوپر بھی سنلپتہ کے آروپ لگے ہیں وہ جانچ کے پاس جو دوسی پائے جائیں گے انہیں بس سکتے سکتے کاروائی دیز کے کانون کے انسار ہوگی جی بالکل ہے سپریم کورٹ میں بھی آچی کا دائر کر دی گئی ہے جن لوگوں کا نام شامل کیا گیا ہے اس میں یہ نام آ رہا ہے ان کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دی جائے سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کر لیا ہے اچھی بات ہے ہونے چاہیے جاچ ہونے چاہیے ہم تو چاہتے ہیں جتنی جلدی اس میں اور بھی کشید کوئی اپنا لگانے ہیں تو لگائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی ہو اور یہ جو نرگل آروپ لگانے کا جو ایک پچھلے دو تین سالوں سے ایک کچھ اکر انہوں نے چلا رکھا ہے بارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے دوارہ کانگریس پارٹی کو بدناب کرنے کے لئے وہ ایک ایک کر کے سامنے آنا چاہیے کاروپ سید نہیں کر پائے ہیں اور اپنے جو ان کے نیتا جو برسچا چار کر رہے ہیں جو کھلے آم جن کا ہو رہا ہے جیسے ویعاپم گھوٹالا مدی پردیش میں سیکڑ لوگوں کی وہاں جانے چلے گی کوئی کسی کی درستاری نہیں بھی کسی کی درستاری نہیں ویعاپم میں بھی بھاگتی جنتہ پارٹی کسی بولنے دیئے کسی بولنے دیئے کسی بولنے دیئے گھوٹالوں کے گھوٹالوں کے راجہ سندھیا جی کا کس پر راجزن لپتا پائی گئی سارے ساکھے سامنے ایک کاروائی نہیں ہوئی اور کوئی جانس نہیں ہوئی اس کی نہ کینگر کرواری ہے نہ راجہ سرگار کرواری ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کروائیے تار ٹھوکے کروائیے ہم کہہ رہے ہیں تار ٹھوکے کروائے ہیں سرکار سرکار کے پاس سارے ریکارڈ سے ساری فائلیں ہیں آپ بولنے دیجئے مجھے جیسل جی اس کے بعد بولے گا آپ کوڑ جائیے آپ سی دی آئی سے کروائیے آپ کسی دی جانس کروائیے اور ہم چاہتے ہیں جلدی اس کو جانس کو پڑا کروائے جائے یہ تین سال لڑکا ہے نہیں اس کو دو ہزار چودہ میں آپ کی سرکار گئی ہے تب تک کیوں نہیں جانس پوری ہوئی اگر تب نہیں ہوئی تو آپ کر دے نہیں یہ لوگ آروپ لگا رہے ہیں کیونکہ اس میں تب کچھ تتیت ہے ہی نہیں جانس کیا پوری ہوئی جانس کچھ پوری کوئی 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 یہ انرکل آروپ لگائے گے تتہین جانس ہے وہ اس میں کچھ نہیں نکلے گا اور ابھی یہ ان کی سرکار ہے یہ جانس یہ آروپ ہمارے پارٹی کے اوپر لگا رہے ہیں کیوں نہیں اس کو پورا کر پا رہے ہیں دو سال ہو گئے ابھی ہم کہتے ہیں اس کو تتکال پورا کروائے سرکار کو چنوٹی دیتے ہیں پورا کروائے اس کو یہ کیوں تین سال تک انتذیار کرے ابھی آپ کے سامنے میں اس چینل کے مادے میں سے دیش کی جنتہ کو بولنے جا رہا ہوں یہ آنے والے تین سالہ بھی ان کے سرکار کے بچے ہیں یہ کوئی جاج نہیں پوری کروائیں گے یہ صرف برمیت کرتے رہیں گے دیش کی جنتہ کو دیکھو لیکن انو جاتر ہے آپ کو انفرم کرتا چلوں جی انو جاتر ہے آپ کو انفرم کرتا چلوں جو ایس پی تیاگی پورو ائر چیف مارشل ہیں انہوں نے ایکسپٹ کیا ایسی بی آئی کے سامنے میں کی بچولیے سے ان کی ملاقات ہوئی تھی دیلی میں فرم ہاؤس میں یہ انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے ان کے خلاف کاروائی ہونے چیئے بلکل اگر کسی ادھکاری نے ایکسپٹ کیا ہے کہ چاہے وہ سینے کا ہو یا کوئی بھی ادھکاری ہو کسی نے بھی کیا ہے اس کے خلاف تدکال سرکار کاروائی کے پولیچ ہوت دیتے ہیں اور ہم کہہ دیں ہمارا کہیں زمرتن کی ضرورت ہے ہم بلکل زمرتن کریں گے اور آپ جانچ کو جتنی شکرتہ سے پورا ہو اتنی چلدی جانچ کروا ہے ہم سرکار سے نویدن بھی نویدن بھی کرتے ہیں اور آگرے بھی کرتے ہیں اور ان کو چنوٹی بھی دیتے ہیں ملاقات کی بات کہی ہے حالانکہ انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ انہوں نے رشوت لی ہے لیکن ملاقات کی بات ایکسپٹ کری ہیں کریے تو ٹھیک ہے اگر انہوں نے ملاقات بھی کی ہے تو یہ بھی دنڈ نہیں ہے ان کے خلاف کاروائی کریں سرکار کیوں نہیں کرتی سرکار کاروائی اگر کوئی ایکسپٹ کر رہا ہے اس بات کو اور سامنے کھل کے آئے ہیں چلیے اب چکے ہمارے پاس سم ہے ہمارے پہلے شیلیندر جائے سوال شیلیندر جائے سوال شیلیندر جائے سوال کیا یہ جانچ ہی ہوتی رہے گی یا واقعی آپ کاروائی کرنے کے موڈ میں ہیں اگر دم سنچھپ میں بتائیں گے امانداری کے ساتھ بتائیں گے کانگریش کے گھوٹالوں کی جانچ کانگریش نے اپنے کارکال میں دو ازار چھے سے لے کے دو ازار بارہ تک اس ہلکاپٹر کی ڈیل میں سنلپتہ اور دو ازار بارہ میں کوٹ میں ہٹلی کی کوٹ کا کس پرکار سے کوٹ نے یہ مانا ہے کہ اس میں ڈیل میں تین سو ساٹھ کروڑ کی دلالی ہوئی ہے جس وقت دی گئی ہے بھارت کے کچھ رانیتگیوں کا نام آیا ہے وہ نام جب ججمنٹ آنے کے بعد دو سو کیاون پیس کا جو ججمنٹ ہے بھارت جی بھائی اس کو بھارت کی سرکار اور سی بی آئی ٹھیک پرکار سے انالسس کر رہی ہے اس میں سنلپت لوگوں کے خلاپ اور جو رانیتہ اس میں پائے جائیں گے چاہے وہ سریمتی سنیا گاندی ہو چاہے آسکر فننا ڈیز ہو چاہے احمد پٹیل صاحب ہو چاہے چاہے اچھا منتری یا اس کے ائر چیف مارسل اس پی تیاغی دی ہو کسی خلاپ بھی ہوگی اس دیش کے قانون سمبت ہمارے ماننی پردان منتری جی ہمارے قریح منتری جی اور دیش کی سرکار اور مجھے لگتا ہے کہ سپریم کوڈیس میں ٹرمین کر رہا ہے تنسیت روح سے اس کاروائی کو اور آتی گتی ماندرسی سے آگے بڑھے گی مطلب یہ انتظار کرنا ہوگا بھی جانچ ہوگی جانچ کے بعد کاروائی ہوگی دو سال گزریں ہیں پتہ نہیں کہتنے سالی اور گزر جائیں کتنے مہینے گزریں گے دیکھیں وہ بھی دیکھیں انو جہاترے آپ تیار ہیں اس کے لئے سنشیپ میں اب تیار نہیں ہم سرکار سے آگے خور اینھ کر رہے ہیں کہ آپ جلدی کروائیے جانچ اس کی اور جلدی اس کا سوال جاترے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا پکچھ رکھا آپ لوگوں نے دیکھیں کب تک جانچ ہوتی ہے اور کب تک کاروائی ہوتی ہے ارونت کے جنیوال نے بھی ایک بات کہی ہے معاملہ سپریم کورٹ میں بھی چلا گیا ہے آپ بھی انتظار کیجئے نیوز لائن میں ترہی نمسکا